موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے یہاں میں نے ولاغ شروع کر دیا بلکل مارننگ سے نماز پڑھنے کے بعد میں نے یہاں پر ساتھ بادام لیے اور بادام لینے کے بعد میں نے تیاری شروع کر دی ہمارے سب کی فیوریٹ جو ہے ڈرنک کی اور وہ ہمارا ڈرنک سب کا فیوریٹ کون سا ہے چائے کیونکہ میں نے آج تک میں جتنے لوگوں سے ملی ہوں میں نے کسی بھی شخص کو یہ کہتے نہیں سنا کہ اسے چائے پسند نہیں ہے اور اگر کسی کو چائے پسند نہیں ہوتی تو حیرت ہوتی ہے ایک دو بار اس کو غور سے دیکھا جاتا ہے کہ باقی اسے پسند ہے یا نہیں پسند اچھا آج میں بات کروں گی سیلف کنٹرول پر میرا جو کنٹرول ہے نا خود پر الحمدلیلہ اچھا خاصہ ہے میں چیزیں پسند کرتی ہوں رکھتی ہوں لیکن کمزوری نہیں بناتی آپ کی لائف تب مشکل ہونا شروع ہوتی ہے جب آپ چیزوں کو کمزوری بنا لیتے ہیں میں نے اکثر چائے والے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر چائے نہ ملے تو بے حال ہو جاتے ہیں پر میں بے حال تو نہیں ہوتی پر ہاں مجھے پسند ہے جو چیزیں مجھے پسند ہیں ایک مناسب مقدار میں میں اپنی روٹین میں انہیں ضرور شامل رکھتی ہوں اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا میرے ولوگز میں آپ کو زیادہ چاہے دیکھنے کو نہیں ملتی لیکن جب میں بناتی ہوں تو وہ شاید ریکارڈ کرنا بھول جاتی ہوں دن میں دو بار میں ضرور پیتی ہوں اچھا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں لائف میں بھی ایسی ہوتے ہیں ان کا خود پر کنٹرول بلکل نہیں ہوتا جلدی ہائپر ہو جانا چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے لینا اور سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے ڈپریشن کے ٹینشن کی اور ڈاؤن ہونے کی میرے خیال سے یہی ہے کہ ہمارا سیلف کنٹرول بہت ہی کم ہوتا ہے خود کو جب انسان سمجھ لیتا ہے اور اپنی پریفرنسز کو سمجھ لیتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے لائف میں کیا چاہیے تو اس کی زندگی بہت ہی آسان ہو جاتی ہے اور میری جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے ہیں میری ان لوگوں کو یہی ایڈوائز ہوگی کہ ہمیشہ سیلف کنٹرول سے چلیں اور کسی کو بھی خود پر ایفیکٹ نہ ہونے دیں تاکہ آپ لوگوں کی لائف آسان ہو سکے اچھا جی یہ ہے جی دوپہر کے وقت میں نے بنائی تھی چکن پلاو اور بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی میں نے ریسپی پہلے بھی دی ہوئی ہے آپ لوگ ضرور جا کر چیک کیجئے گا اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں جب میں ہاؤسٹل میں رہتی تھی تو ہاؤسٹل میں ایک ہماری روم میں اٹیسی تھی جو کہ چاول نہیں کھاتی تھی جسے دن چاول بنتے تھے تو وہ باہر سے برگر منگواتی تھی یا کچھ اور کھا رہی ہوتی تھی تو ہمیں بہت حیرانی ہوتی تھی کہ وہ لڑکی ہے اور لڑکی ہو کر اسے چاول نہیں پسند موستی گرڈز کو چاول بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں بلکہ گرڈز کیا بوائز کو بھی بہت اچھے لگتے ہیں لیکن میرے گھر میں میرے بھائی بلکل زیادہ پسند نہیں کر رہے ہوتے تھوڑا بہت کھانا پسند کرتے ہیں ایک بھائی تو بلکل نہیں کھاتا اور دوسرا بھائی تھوڑا بہت کھا لیتا ہے تو میں بہت کم مقدار میں چاول بناتی ہوں تاکہ اسی وقت وہ استعمال ہو جائیں اور کھا لیے جائیں کافی دن ہو گئے ہیں میں نے بازار کا کوئی بھی چکڑ نہیں لگایا کیونکہ جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہی میں آن لائن ہی منگوا لیتی ہوں اور جو بھی منگواتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور کچھ ایسے سردی کے ڈریسز سے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیے وہ جب سٹیچ ہو جائیں گے تو ڈریس ڈیزائننگ میں میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی اور وہ آپ نے ضرور آ کر چیک کرنے ہیں کہ میں نے کون کون سر ڈریسز لیے اور کس برینڈ کے تھے یا اگر برینڈ کے نہیں تھے تو میں نے کیسے انہیں سٹائل کیا اچھا میں نے یہ دیکھا ہے پہلے میں یہ مانتی تھی کہ آپ کو کوئی بھی کپڑا لے کر پہن لینا چاہیے میں برینڈ کانشیس نہیں تھی ابھی بھی اتنی کانشیس نہیں ہوں کہ مجھے خاص کسی برینڈ کی ہی چیز چاہیے لیکن آزمانے کے بعد اتنا پتا چلا ہے کہ برینڈ کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ خراب جلدی نہیں ہوتے اچھے خاصے چل جاتے ہیں اور ان کے استعمال کرنے سے اور ان کا فائدہ دیکھنے کے بعد میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں برینڈ کے لے لوں اور ان کو اگر حفاظت سے چلائیں تو وہ چل جاتے ہیں اگر فرینکلی میں بتاؤں مارکیٹ میں اگر جا کر دیکھیں نارملی تو کپڑے بہت ہی وہ سیدھا قسم کے مارکیٹ میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنے اچھی کوالٹی کے نہیں ہوتے لیکن اگر آپ کو کوئی بہتر ملتا ہے تو بالکل کانشیس نہیں ہونا چاہیے میں برینڈز کو پروموٹ نہیں کر رہی لیکن میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر آپ لوکل مارکیٹ سے چیز لیتے ہیں اور وہ آپ کو اتنی زیادہ اچھی نہیں مل رہی تو بہتر ہے کہ برینڈ کی طرف جائیں اور اگر اچھی مل جاتی ہے تو اس کی ڈیزائنگ ایسی کریں کہ آپ کو وہ پہن کر اچھا لگے آپ سیٹسفائر رہیں اچھا جی یہاں پر میرے چاول تیار ہو گئے تھے اور میں نے کھیرہ کٹ کر لیا تھا ساتھ اور مزیدار سے میرے رائز تیار تھے میں نے آپ کو پہلے پہ بتایا میں ایک کوئنٹی رکھ کر کھاتی ہوں مقدار میری کم ہوتی ہے لیکن کھاتی میں ہر چیز ہوں جس کی وجہ سے ویٹ بہت زیادہ منٹین رہتا ہے اچھا جی چاول انجوائے کرنے کے بعد میں نے ایک آرڈر کیا تھا اور وہ آرڈر آپ کے بھی بہت کام آئے گا آج کل جیسے ماسک ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہو گئے ہیں ماسک میں نے آرڈر کیے تھے اور ماسک میں نے کہاں سے آرڈر کیے تھے وہ میں آپ سے آگے چل کر ضرور شیئر کروں گی اچھا جی آپ مجھے بتائیں کیا آپ ٹی وی پر کوئی ڈراما آج کل دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں میں نے ڈراما شروع کیا ہے پریزاد مجھے وہ کافی یونیک لگا اور بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کا اس کا کنسپٹ ہے اور اس ڈرامے کے اندر لائف کی حقیقت دکھائی ہوئی ہے اس لڑکے پر وہی مجھے اتنا معصوم لگتا ہے اتنا معصوم لگتا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں اور ایسے لوگ جو دل کے صاف ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے بہت سی کامیابیاں لکھ بھی دیتے ہیں مجھے لگتا ہے آگے چل کر اس لڑکے کے ساتھ بہترین ہوگا او ایس ٹی سے بھی ظاہر ہے پتہ چل جاتا ہے لیکن ایسے وائبز آتی ہیں کہ اس کے ساتھ ضرور بہترین ہوگا اور یہ بیسٹ پا لے گا جی شخص کے پاس کھونے کے لئے کچھ نہ ہو تو وہ پھر بے خوف ہو کر لائف جیتا ہے اور ایسے لوگ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرا ڈراما چلا ہوا ہے مجھے وہ تھوڑا اوور ریٹڈ لگتا ہے اور وہ ہے ہم کہاں کے سچے تھے مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ اس سے لڑکیوں کے اندر ڈپریشن اور تنفر کی فضاء زیادہ پیدا ہوتی ہے موسلی ایسے ڈرامے دیکھ کر میں سوچ رہی ہوتی ہوں ہمارے جو سینسر بورڈ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کے ڈرامے پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں جس سے لڑکیاں دیکھ کر اس طرف انفلوینس ہو جاتی ہیں انہیں لگتا ہے کہ ایسی چیزیں دیکھنے سے یہ سب ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے اور ڈپریشن میں جانے لگتی ہیں مجھے ایسے لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ضرور بتائیے گا اچھا یہاں پر میں نے تکہ فرائب بنایا تھا منگوایا نہیں تھا اگر آپ کہیں گے تو میں اس کی ریسپی ضرور ریکارڈ کروں گی آپ لوگوں کے لئے اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی اچھا یہ ہیں وہ ماسک جو میں نے بتائے تھے اوسیو برینڈ کے اور اتنے یہ بہترین ماسک ہنڈرڈ روپیز پر ماسک تھا اور یہ ماسک بہت ہی پیارے تھے میں نے اپنی پسند کے پرنٹ لے لئے تھے آپ بھی لے سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی برینڈ نہ تو سپانسر ہوتا ہے اور نہ ہی وہ میرے کوئی سگے ہوتے ہیں لیکن جو چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کی لائف بھی ایزی ہو سکے اگر آپ میری طرح بزار جانا زیادہ پسند نہیں کرتے لیکن آپ لوگوں کے لئے میں نے بزار جانا شروع بھی کیا تھا میرے ولوگز ہیں آپ ضرور چیک بھی کیجئے گا اور آنے والے ٹائم میں بھی انشاءاللہ آپ کو ایسے ضرور ولوگز ملیں گے جو کہ آپ انجوائے کر سکیں اچھا یہ چار پرنٹ مجھے بہت ہی پیارے لگے تھے اور جیسے میں نے ڈریسز لیے ہیں ان کے ساتھ ان کا کنٹراسٹ بھی بہت ہی اچھا ہوگا سب پر چل جائیں گے اس قسم کے میں نے پرنٹ لیے تھے اور اس قسم کے میں نے کلر لیے تھے اور جی اس کے ساتھ ہی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ان کا ورچسپ نمبر بھی شیئر کیا ہے ورچسپ نمبر کے ساتھ میں نے ان کے پیجز بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں کہ آپ اگر کسی بھی سوشل میڈیا سے جا کر جوائن کر سکتے ہیں انسٹاگرام پیج ہے ان کا فیس بک پیج ہے اور ان کی ویب سائٹ بھی موجود ہے آپ کہیں سے بھی جا کر انجوائے کر سکتے ہیں اچھا یہ رات بڑی پرسکون تھی ہلکے ہلکے بادل تھے اور اتنی پیاری تھنٹی اتنی سکون کی تھنٹی میں آپ کو کیا بتاؤں اب آنے والے دن ایسے ہی ہوں گے اور انشاءاللہ کوکنگ کو لے کر بہت انٹرسٹنگ بھی ہوگے آپ میری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں شیئر کرتے رہیں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور انجوائے کرتے رہیں کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کریں آپ کو کس قسم کے ولاغز دیکھنا پسند ہیں اور آپ کیسے ولاغز دیکھنا چاہتے ہیں فیوچر میں میں انشاءاللہ ویسے ولاغز اپلوڈ کروں گی مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا میں ہمیشہ آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ